اس مووی کی سٹارٹ میں ہمیں بتایا چاہتا ہے کہ ہزاروں سال پہلے اس دنیا میں میجیکل انیملز راہ کرتے تھے اور یہ دنیا بھی میجیکینی جادو سے بھری ہوئی تھی لیکن اس جادو کو سیکھنا بہت مشکل تھا اسی لئے لوگوں نے جادو کو چھوڑ کر ٹیکنالوجی کا یوش شروع کر دیا آہستہ آہستہ لوگ جادو کو بھول گئے لیکن ابھی بھی جادو ہماری دنیا میں ہے اس کے بعد ہم مووی میں ایک ٹینیجر بچے کو دیکھتے ہیں جس کا نام لین لائٹ فوٹ تھا یہ بچہ ایک الف یعنی ایک جادو ہی بچہ تھا لیکن سیلف کانفیڈنس بہت کم ہونے کی وجہ سے اسے اپنے کوالٹیز کا بلکل اندازہ نہیں تھا آج اس بچے کا پردے تھا اور وہ سولہ سال کا ہونے چاہ رہا تھا بچہ جیسے ہی اپنے روم سے نیچے آتا ہے تو اس کی موم بہت سارا پیار کرتی ہے اور ساتھ ہی اسے پردے وشبی کرتی ہیں یہاں لین نے اپنے فوتے کا سوٹر پہنا ہوا تھا اسے دیکھ کے اس کی موم بہت زیادہ خوش ہو جاتی ہے لین کہتا ہے کہ ہاں فائنلی یہ اب مجھے پورا آہ گیا کے بعد وہ دونوں بردے سیلفریشن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جس میں لین کہتا ہے کہ مجھے ان چیزوں میں بلکل انٹرسٹ نہیں اب یہاں انٹری ہوتی ہے لین کے بھائی بارلی کی بارلی بہت زیادہ انرجیٹک لڑکا ہے اور اپنی بھائی کی پرسنیلیٹی سے بلکل ہی اپوسٹ ہے اور یہاں لین جب بارلی کی کسی ٹوائے کو ہینڈ رکھاتا ہے تو اس کا بھائی اسے آ کر پکڑ لیتا ہے اسے کہتا ہے کہ میں نے اسے بلکل نہیں چھڑا مجھے پلیس چھوڑ دو وہ لین کو چھوڑ کر اپنی موم کو پکڑ لیتا ہے اس کی موم اسے الٹا کر زمین پر گرہ دیتی ہے اور اب اس کی ہار پر اسے گھر کے گاربچ کو بین میں دھرو کرنے کی پنیشمنٹ ملتی ہے یہاں باہر بارلی کو پلیس آفیسر ملتا ہے جو کہ ایک ہومنائٹ ہارس تھا یعنی وہ اوپر سے تو پیورا انسان ہو جیسا تھا نیچے سے اس کی پوری باڈی ہارس کی طرح تھی پلیس آفیسر بارلی کی موم سے اس کی کوئی کمپلین کرنے آیا تھا پر بارلی کی موم بھی اسے ڈانٹنے لگی تھی اور یہاں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بارلی کو ہسٹری میں بہت انٹرسٹ ہے اس کی موم اسے کہتی ہے کہ تم پلیس پاسٹ کو چھوڑ کر فیوچر کے بارے میں سوچو ان وہ ان کی بات کو اگنور کر کے لین کے ساتھ باتوں میں لگ جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میری کلکولیشن کے مطابق تم ایک ایلس ایک میجیکل انسان ہو بڑے ہو کر تمہیں ایک بہت بڑے جادوگر بن سکتے ہو لیکن لین کو اس کی ساری باتیں فضول اور ٹائم ویسٹ لگتی ہیں اور اسی لئے وہ اپنا بیگ لے کر سکول کے لئے وہاں سے نکل جاتا ہے اور اب لین سکول جانے کے لئے بس ٹاپ پر تھا جہاں اسے ایک آدمی ملتا ہے اس کی شرٹ دیکھ کر اسے کہتا ہے کہ کیا تم برلڈن کے بیٹے ہو اس بات پر لین کہتا ہے جی وہ میرے ڈیٹ تھے پھر وہ آپ نے اسے بتانے لگتا ہے کہ تمہارے ڈیٹ ایک بہت اچھے انسان تھے اور وہ اسے اس کی ڈیٹ کی بہت سی اور باتیں بھی بتاتا ہے اور یہ سب سن کر لین بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے سکول جانے پر ہم دیکھتے ہیں کہ لین اپنا ڈیٹ اس پلان کر رہا تھا یہاں وہ لاسٹ میں لکھتا ہے کہ وہ بلکل اپنے ڈیٹ جیسا بننا چاہتا ہے بریف بہت اچھا اور سب کی ہیلپ کرنے والا اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ لین کار ڈرائیونگ ٹریننگ بھی سٹارٹ کرتا ہے لیکن روڈ پہ بہت زیادہ رشت دیکھ کر اسے کار کنٹرول نہیں ہوتی اور وہ یہاں پر دوبارہ ڈر جاتا ہے اس کے بعد وہ اپنے کلاس فیلو اس کے پاس جاتا ہے جہاں وہ اپنی کلاس فیلو کو بردے پر انوائٹ کرنا جاتا تھا لیکن وہ بہت شائر تھا اور اسی لئے وہ اپنی بردے پر کسی کو بھی انوائٹ نہیں کرتا اب اپنے بھائی کے ساتھ گھر چلا جاتا ہے گھر جانے پر اس کی موم اسے ایک گفت دیتی ہے جو کہ اس کی ڈیٹ کی طرف سے تھا اس کے ڈیٹ کی اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی دیت ہو گئی تھی وہ دونوں بھائی وہ گفت لے کر لینڈ کے روم میں آ جاتے ہیں جیسے ہی اس گفت کو اپن کرتے ہیں تو اس کے اندر سے ایک میجیکل سٹک اور ایک لیٹر نکلتا ہے لیٹر میں جادو کے بارے میں لکھا ہوا تھا تاتھ ہی اس لیٹر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ اگر اس سٹک پر خاص سٹون لگا دیا جائے تو یہ سٹک کسی بھی مرے ہوئے انسان کو ایک دن کے لیے ان کے پاس لا سکتی تھی یہ بڑھ کر پہلی بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے ڈیٹ سے ملنا چاہتا تھا کیونکہ یہاں انہیں وہ سٹون چاہیے تھا جو انہیں اس نے اسی ریپ میں سے مل گیا تھا جس میں صرف اس سٹک ملی تھی اب اس سٹون کو اس سٹک کے اوپر رکھتے ہیں اور اپنے فادر کو گلانے کی ویش کرتے ہیں لیکن وہاں کوئی میجک نہیں ہوتا اور اس کے فادر بھی نہیں آتے اور وہ دونوں بھائی بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہو جاتے ہیں اور ان کی موم ان دونوں کو چیئر اپ کر دیا اور کہتی ہے کہ اس بات سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم اپنے ڈیٹ سے کتنا پیار کرتے ہو اور پھر بیلی اور اس کی موم لین کے روم سے چلے جاتے ہیں لین اب بہت زیادہ دکھی تھا اور وہ اپنے فادر کے لیٹر کو پڑھ رہا تھا ہاں وہ کچھ میجکل سپیلز یعنی منتر بھی پڑھتا ہے جس سے اس ٹک کا میجک شروع ہو جاتا ہے اور سارے گھر کی چیزیں اڑنے لگتی ہیں اور اتنے میں یہاں پر بیلی آ جاتا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو اتنے ہی دیر میں وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈیٹ یہاں پر آنے لگ گئے ہیں اور ابھی اس کے ڈیٹ کی آدھی ہی باڈی اس دنیا تک آئی ہوتی ہے لین سے وہ میجکل سٹک ہینڈل نہیں ہو وہ اس کے اوپر سے میجکل سٹون اتر کر گر جاتا ہے اور میجک وہی پر لک جاتا ہے جہاں اس کی ڈیٹ کی ابھی آدھی ہی باڈی اس دنیا تک آئی تھی یہاں بہت زیادہ دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس ہی ایک ہی طریقہ تھا اپنے ڈیٹ سے ملنے کا اور وہ اب اپنے ڈیٹ سے کبھی نہیں مل پائے گا کن بارلی پھر اس لیٹر کو دوبارہ پڑھتا ہے اور لین سے کہتا ہے کہ تم دکھی مت ہو ہمارے ڈیٹ ہمارے پاس 24 آرز کے لیے آئے ہیں یعنی ایک پورے دن کے لیے اور ہم کل کے سن سٹ سے پہلے ایک اور میجکل سٹون ڈونڈ لیں گے اس سے تم دوبارہ میجک کرنا اور ہمارے ڈیٹ پورے اس دنیا میں آ جائیں گے اور ہم دونوں اپنے ڈیٹ سے مل لیں گے ساتھ ہی بھارلی اسے یہ بھی کہتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ سٹون کہاں پر ملے گا کہتا ہے کہ ہمیں اس ٹون کو لینے کے لیے ٹیورن جانا ہوگا وہ دونوں گھر پر ایک لیٹر چھوڑتے ہیں اور خود ٹیورن کے لیے نکل جاتے ہیں اب جیسے ہی ان کی موم کو یہ لیٹر ملتا ہے تو وہ کافی پریشان ہو جاتی ہیں اور ان کے پیچھے ٹیورن کے لیے نکل جاتی ہیں ٹیورن پہنچتے پر انہیں ایک مینٹی کور سے ملنا تھا مینٹی کور یعنی ایک میجکل گریے چھوڑ اور وہ اس مینٹی کور سے ایک ریسٹرون میں ملتے ہیں جو ریسٹران اس مینٹی کور کا ہی تھا یہاں لین اسے سمجھاتا ہے کہ تمہیں پتا ہے کہ تم کون ہو اور کس کام کے لیے یہاں برائی ہو یہ سب سن کر وہ مینٹی کور ایکسائٹیڈ ہو جاتی ہے اور اپنے ہی ریسٹران کو آگ لگا دیتی ہے یہاں اس ریسٹران میں وہ میپ پہ چل جاتا ہے جو اس مینٹی کور کے پاس تھا دونوں بھائیوں کو اس ریسٹران تک مہن جا سکتا تھا لیکن پھر بھی کسی طرح سے مینٹی کور انہیں ایک راستہ پتا ہی دیتی ہے وہ لوگ اس جلدے ہوئے ریسٹران سے باہر نکلنے کی کرتے ہیں لیکن ان کے ڈیٹ کی باڈی پیچھے ہی رہ جاتی اب ان کے اوپر ایک بہت بڑی سی فٹ گرنے ہی والی تھی کہ پہلی مرتبہ یہاں پر لین اپنا میجک یوز کرتا ہے اس فٹ کو وہیں پر سٹاپ کر دیتا ہے جس سے اس کی ڈیٹ کی باڈی پچھ جاتی ہے اور وہ لوگ باہر نکل آتے ہیں اب لین اور بیلی کی یہاں سے جاتے ہی ان دونوں کی موم یہاں پر آ جاتی ہیں ریسٹران کو جلا ہوا دیکھ کر بہت زیادہ گھبر آ جاتی ہیں اور اس مینٹی کور سے پوچھتی ہیں تم نے لین اور بیلی کو دیکھا جس پر وہ کہتی ہے کہ ہاں میں نے دیکھا اور انہیں سٹون کا رستہ بھی بتا دیا لیکن پھر وہ کہتی ہے کہ وہ دونوں ابھی بھی مصیبت میں ہیں کیونکہ میں نے انہیں اس سٹون کے بارے میں تو بتا دیا لیکن اس کرس کے بارے میں نہیں بتایا جو وہاں سے سٹون اٹھانے پر ان کو ملے گا یعنی اس سٹون کو وہاں سے اٹھانے پر ایک بہت بڑا ڈرائگن وہاں سے نکلے گا اور اب وہ دونوں مصیبت میں تھے لیکن مینٹیگور ان کی موم کو کہتی ہے کہ تم ٹینشن نہیں لو میں تمہارے ساتھ جاؤں گی لیکن وہاں وہ پولیس من جو اس ریسٹرانٹ کے جلنے پر وہاں پر آیا تھا وہ اس مینٹیگور سے کہتا ہے کہ میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا پھر مینٹیگور انہیں چکمہ دے کر وہاں سے نکل آتی ہے اس کے بعد ہم لین اور بیلی کو دیکھتے ہیں جتن کے لیے اب ایک نئی پرابلم آ گئی تھی ان کی گار کا فیول ختم ہو گیا تھا اور ان کے پاس اب صرف ایک ہی فیول کین تھی یہاں بیلی لین سے کہتا ہے کہ تم میجک کرو اور اس فیول کی کین کو پڑا کر دو اور پھر لین میجک کرتا ہے اور ایسا لگتا ہے کہ فیول کی کین بڑی ہو گئی اس پر بیلی بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا اس سے میجک غلط ہو گیا تھا کین بڑی ہونے کے بجائے بیلی چھوٹا ہو گیا تھا اور اسی لیے اسے لگ رہا تھا کہ کین بہت بڑی ہو گئی لیکن جیسے ہی لین کو دیکھتا ہے تو اسے ریالائز ہو جاتا ہے کہ کین بڑی نہیں ہوئی بلکہ اب بیلی اور چھوٹا ہو گیا ہے کے بعد ہم دوبارہ لین کی موم اور اس مینٹیگور کو دیکھتے ہیں جہاں لین کی موم اسے اس کرس کے بارے میں پوچھ رہی تھی مینٹیگور بتاتی ہے کہ جیسے ہی سٹون کو اس راک سے اٹھائے گا تو وہاں پر ایک ٹرائگن جو سٹون کی حفاظت کر رہا ہے تو وہ ان پر اٹیک کر دے گا وہ بتاتی ہے جسے صرف میری تلوار سے ہی مارا جا سکتا ہے اب لین کی موم اسے اس کی سوڑ گینی تلوار کے بارے میں پوچھتی ہے وہ کہتی ہے کہ وہ تو میں نے بیچ دی تھی اور پھر وہ کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ وہ اب ہمیں کہاں سے ملے گی کے بعد ہم لین کو دیکھتے ہیں جو اپنے فادر بارلی اور سکین کو لے کر ایک گیس سٹیشن میں ان رہا تھا اور وہ جیسے ہی اس گیس سٹیشن پر پہنچتا ہے تو بارلی کی پکسیس کینگ سے لڑائی ہو جاتی ہے اور پکسیس کینگ ان لوگوں کے پیچھے پر جاتے ہیں کہ وہ لوگ بائک چلا کر ان کے پیچھے پیچھے آ رہے تھے ہاں بارلی بھی کافی چھوٹا ہو گیا تھا اور اسی وجہ سے اب کار بھی لین کو ڈرائیف کرنی تھی ان ٹرافک کو دیکھ کر بہت زیادہ پہنے کر آ رہا تھا لیکن بارلی اسے کانفیڈنس دیتا ہے اس کی سٹرینٹ بن جاتا ہے اور لین اس طرح کار بھی ڈرائیف کرتا ہے اور پکسیس کے گروپ سے بھی بھج جاتا ہے کہ ان اب آگے جانے پر انہیں پولیس پکڑ لیتی ہے اور یہاں وہ دونوں پولیسمنس کے بچھنے کے لیے اس ہومنائٹ پولیسمن کا گیٹ اپ لے لیتے ہیں جس کو ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اب وہ لوگ میجک سے اپنے آپ کو اس پولیسمن کا گیٹ اپ تو دے دیتے ہیں لیکن اس میجک نے تب تک ہی ورڈ کرنا تھا جب تک لوگ سچ بولتے اور جیسی ہی وہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں اصلی گیٹ اپ میں چینج ہونے لگتے ہیں اور وہ اپنا اصلی روپ آنے سے پہلے ہی وہاں سے بھاگ جاتے ہیں کے بعد دھوئی دور جانے پر لین بارلی سے کہتا ہے کہ ہم نے بہت غلط کیا بارلی اسے سمجھاتا ہے کہ ہم نے اپنے ڈیڈ سے ملنا ہے اور اس کام کے لیے ہمیں کچھ بھی کرنا پڑے گا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی ڈیڈ کی باڈی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور وہ ڈانس کر رہی تھی اور باڈی ان دونوں کو بھی ڈانس کے لیے موٹیویٹ کر دی ہے اور اب وہ تینوں مل کر خوشی سے ڈانس کر رہے تھے اور اس کے بعد وہ لوگ اپنی آگے کی جرنی کانٹینیو کرتے ہیں اس کے بعد ہم دوبارہ لین کی موم اور اس منٹیکور کو دیکھتے ہیں منٹیکور کی سارٹ لینے کے لیے ایک شاپ پر تھی لیکن وہ لیڈی اس سارٹ کے بہت زیادہ پہتے کہتی ہے ادھر یہ لین کے موم کے پاس اس پولیس آفیسر کی کال آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ بچوں کا پتہ چل گیا انہیں لین اور بیلی کے بارے میں بیس آفیسر سے ہی پتہ چلا تھا جنہوں نے لین اور بیلی کو پکڑا تھا اب یہاں وہ منٹیکور اس شاپ کی پر کوئی تھوڑی دیر کے لیے پیرالائز کری تھی ہے اور وہاں سے وہ سارٹ لے کر چھلی جاتی ہے لین اور بیلی چلتے چلتے ایک ایسی جگہ تک پہنچتے ہیں جہاں لین اسکیپ تھا اس لین اسکیپ کے دوسری طرف جانے کے لیے ایک بریج تھا جو ایک سوچ سے اوپن ہوتا تھا اور سوچ بھی دوسری سائٹ پر ہی تھا یہاں بیلی لین سے کہتا ہے کہ تم ایک میجیکل بریج بناو اور اس سائٹ سے دوسری سائٹ کی طرف جاؤ پھر اس بریج کا سوچ آن کرو جس سے ہم کار کو یہاں سے دوسری طرف لے کے جا سکیں بیلی لین کی کمر پر ایک روپ باند دیتا ہے جیسے ہی لین آگے قدم رکھتا ہے تو وہ نیچے گر جاتا ہے بیلی اسے پکڑ لیتا ہے اور اس کا سیلف کانفیڈنس انکریز کرتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ تم ایسا کر سکتے ہو اور پھر وہ آہستہ آہستہ جب آگے پڑتا ہے تو وہاں پر میجیکل بریج بنتا رہتا ہے اور وہ جیسے ہی ہاف لینڈسکیپ پار کر لیتا ہے تو اس کی روپ کھل جاتی ہے جسے دیکھ کر پالی بہت زیادہ کھپرا جاتا ہے ان وہ لین کو یہ نہیں پتا تھا اور اسے کہتا رہتا ہے کہ تم پیچھے دیکھے بغیر چل دے رہو اور جب لینڈ بلکل اب لینڈسکیپ کے دوسری طرف مہنچ گیا تھا تو وہ مڑ کر پیچھے دیکھتا ہے تو اس کے ساتھ روپ نہیں ہوتا اور وہ یہ دیکھ کر ڈر جاتا ہے جس سے میجیک ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گرنے لگا تھا لیکن لینڈسکیپ کے دوسری طرف مہنچ جانے کی وجہ سے وہ لینڈ کو پکڑ لیتا ہے اور اوپر آ کر وہ بریج کا سوچ آن کر دیتا ہے جب اب وہ لوگ کار لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں اور راستے میں اب انہیں وہی پولیسمن ملتا ہے جنہیں ہم نے مووی کے سٹارٹ میں دیکھا تھا اور وہ پولیسمن ان دونوں سے کہتا ہے کہ تم لوگ میرے ساتھ خیر چلو لیکن وہ دونوں ہی اس بات سے منع کر دیتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں اور اس طرح بہت ساری پولیس ان کے پیچھے بڑھ جاتی ہے اور جیسے ہی وہ لوگ آگے آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ آگے سے راستہ بند تھا اور پیچھے پولیس تھی اور تب پولی دوبارہ لین کو میچ کرنے کے لئے کہتا ہے آگے وہ پیچھے کا راستہ بند کر سکیں لیکن لین وہ میجک نہیں کر پاتا اور اب پہلی اپنے کار کو ہٹ کر کے ایک راک کے اوپر مارتا ہے جس سے ساری راک راستے میں گر جاتی ہیں اور اس طرح وہ راستہ بلوک ہو جاتا ہے اب تھوڑی ہی دور جانے پر انہیں ایک زمین پر میرر ملتا ہے اور ساتھ ہی ایک سیمبل میں ملتا ہے جس پر ریور اور ایک ایکس کا نشان تھا یہاں ان کے پاس ٹائم بہت کم تھا اور انہوں نے جلدی سے ہی اس ٹرون کے پاس پہنچنا تھا اور اسی لئے لین اپنے پاس سنیکس پر میچک کرتا ہے اور سنیکس بہت زیادہ بڑھے ہو جاتے ہیں یہاں پانی کے راستے سے ہوتے ہوئے وہ ایک بہت عجیب جگہ پر آ جاتے ہیں جہاں ان کے پاس ایک کیمیکل بلوک آتا ہے جو ہر چیز کو اپنے اندر انگلز کر رہا تھا کیمیکل بلوک دیزی سے ان کے طرف بڑھ رہا تھا تو وہ دوسری طرف ایک اور دروازے کو دیکھتے ہیں جلدی سے اس دروازے کے اندر آ جاتے ہیں لیکن اب وہ دیکھتے ہیں کہ اس نوم میں بھی چاروں طرف پانی ہی بھرتا جا رہا تھا اور پھر پہلی کو پتا چلتا ہے کہ اس کے فلور پر ایک سوچ ہے جس کو دمانے سے ہی پانی یہاں سے نکل جائے گا لیکن وہ اتنی دیر تک اپنا سانس پند نہیں کر سکتے تھے اور اسی لیے وہ اب اپنی ڈیڈ کی باڈی کو اس سوچ کے اوپر رکھ دیتے ہیں اور اوپر سے دور اوپن ہو جاتا ہے اور جیسے ہی وہ باہر نکلتے ہیں اور یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈسارٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اسی جگہ پر پہنچ کے تھے جہاں سے انہوں نے سٹارٹ کیا تھا اور بلین کہتا ہے کہ میں بچا ہوا ٹائم ویسٹ نہیں کرنا چاہتا اپنے ڈیڈ کے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں اور اسی لیے وہ میجیکل سٹک بیلی کو دیتا ہے اور خود اپنے ڈیڈ کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے ہاں بیلی کو کچھ نہیں سمجھا رہا تھا لیکن پھر انہیں وہ راک مل جاتی ہے کہ اوپر ایکس منا ہوا تھا کہ یہی راک کو اس سٹون تک مہت جاتی ہے اور وہ جا کر اس راک اندر کے پانی میں وہ سٹون دوننے لگتا ہے لیکن پھر اسے وہ سیمبل ملتا ہے جس طرح کا سمبل انہیں ماؤنٹین پر اس میرر کے اوپر سے ملا تھا اور وہ جیسے ہی اس سمبل کو راک پر لگاتا ہے تو فینک سٹون وہاں سے نکلاتا ہے اور ساتھ ہی کرس بھی سٹارٹ ہو جاتا ہے یعنی وہاں سے ایک بہت بڑا ڈرائگن نکل کراتا ہے وہ ڈرائگن پیلی کے ہاتھ سے وہ سٹون لینا چاہتا تھا اور اسی لیے وہ ان پر اٹیک کر رہا تھا اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں لین اپنے ڈیڈ کے ساتھ ٹائم سپنڈ کراتا اور ساتھ ہی وہ ڈائرے نکالتا ہے جس پر اس نے ڈیلی ٹاسک لکے تھے اور یہ دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے کہ اس نے وہ ٹاسک بھی کمپلیٹ کر لیے تھے جو اس سے کبھی نہیں ہو سکتے تھے اور یہ سب صرف اس کے بھائی کی وجہ سے ہوا تھا اور ریالائز کرتا ہے کہ اس کا بھائی اس کے زندگی میں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ہاں بلین کو بھی ڈرائگن کی آواز آتی ہے اور وہ اپنے بھائی کی ہیلپ کرنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے اسی طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لین کی موم اور وہ مینٹی گور بھی وہاں تک پہنچ جاتی ہے اور وہ اپنے بچوں سے کہتی ہے تم لوگ اپنے ڈیڈ سے ملو اس ڈرائگن کو تو میں ہی سنبھال لوں گی اور پھر لین جلدی سے وہ سٹون اس ٹکیوں پر لگاتا ہے اور اپنے فادر کی پوری باڈی کو واپس لارہا تھا ابھی اس کی موم کہتی ہے کہ تم جلدی کرو میں زیادہ دیتا کہ اس ڈرائگن کو کنٹرول نہیں کر سکتی اور پھر بہلی لین سے کہتا ہے کہ تم ڈیڈ سے مل لینا میں موم کی ہیلپ کرنے کے لیے موم کے پاس جا رہا ہوں لیکن لین کہتا ہے کہ نہیں میں موم کی ہیلپ کرنے کے لیے جاؤں گا اور وہ یہ بھی کہتا ہے کہ تم میرے بڑے بھائی تھے تم نے مجھے بلکل ڈیڈ کی طرح سپورٹ کیا لیکن تمہیں ڈیڈ ہی طرح سپورٹ کرنے والا کوئی نہیں تھا اس لیے تم ڈیڈ سے ملو اور میں موم کی ہیلپ کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں کہ لین بہت کانفیٹن سے اس ڈرائگن سے لڑتا ہے لیکن اس دوران اس کی میجکل سٹک گر جاتی ہے اور پھر وہ اپنے اصل میجکل یوز کرتا ہے جو اس کے اندر تھا اس سے ایک سٹک بناتا ہے اور پھر وہ ڈرائگن کو ختم کر دیتا ہے اب کیونکہ وہ سٹون ڈرائگن تھا اس لیے اس ڈرائگن کے سارے سٹون گر کر ان کے ارد گرد گر جاتے ہیں اس لیے وہ اپنے ڈیڈ کے پاس نہیں جا پاتا لیکن وہ اپنے بھائی کو اپنے ڈیڈ سے گلے ملتے ہوئے دیکھتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بیلی آ کر اسے وہاں سے نکال لیتا ہے یہاں آپ لین بیلی سے پوچھتا ہے کہ ڈیڈ نے کیا کہا جس پر بیلی کہتا ہے کہ ہمارے چھوٹے جادو کر لین کا نام ہوگا ویلڈن پھر بیلی اپنے بھائی کو گلے لگا لیتا ہے اور نیکس سین میں ہم دیکھتے ہیں کہ سبھی اپنی پاورس کا یوز کرنا سیکھ گئے تھے جس طرح وہ ہومنائٹ ہارس اب کار کا استعمال نہیں کرتا بلکہ اپنے فیڈز کا استعمال کرتا ہے زیادہ دیس بھاگنے کے لیے اور دوسری طرف مینٹیگور اس دنیا سے ڈرائگنز کو دور رکھنے کا کام کر رہی تھی اور پھر ہم لین کو دیکھتے ہیں جو اپنی کلاس میں جادو دکھا رہا تھا اور اسی کے ساتھ مووی اینڈ ہو جاتی ہے